موسیقی 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 چین کے بارے میں بھی آگاہ کیا بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ارکان اسمبلی کا حکومت اور بجٹ سے متعلق اپنی رائے اور تحفظات کا اظہار پیپلز پارٹی نے جن شرائط پر شہباز شریف حکومت کی حمایت تھی کہ ان شرائط پر ابھی تک مکمل مدرامت کے منتظر ہیں پی 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 ارکان قوم اسمبلی کا شکوہ بلاول بھٹو نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج پھر طلب کر لیا وفاقی حکومت کے روئے کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے حیرت انگیز بات ہے وفاقی حکومت نے جنباتوں کا موہدہ کیا تھا اس پر عمل نہیں کیا پیپلز پارٹی کو بجٹ میں اعتماد میں نہیں دیا گیا کیا یہ حکومت چاہتی ہے پی پی احتجاج کرے ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری کی نیوز کانفرنس بجٹ کا علم نہیں کونسا ہے اور کیسا ہے حکومت نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا آئی ایم ایف اور چین سے موہدوں سے متعلق اہم حملہ علم ہے ماضی میں اپوزیشن کا اعتماد میں لیا جاتا تھا اب ہمیں اتحادی ہیں ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا پی پلز پارٹی رہنمہ خرششاہ کے شکوہ چاہتے ہیں پارلیمنٹ ذات اخلاق کے تحر چلے حکومت کا فرض ہے وہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلے وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کا نہیں سوچا پی پی رہنمہ کی میڈیا سے گفت بو خیرات سے نہیں ملک ٹیکسوں سے چلتے ہیں ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہوگا سب کو ٹیکس دینا ہوگا آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا ملک میں معاشر استحکام نظر آ رہا ہے مہنگائی مسلسل نیچے کی طرف آ رہی ہے گزشتہ سال ہم ڈیفولٹ کے دیہانے پر تھے زراد کے شعبے میں سب سے زیادہ ترخی ہوئی روپے کی خیمت گزشتہ دو تین ماہ سے مستحقم ہے یقین ہے ڈالر کی سٹے بازی اب نہیں ہوگی سوبوں کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے سرپلس بجڈ دیا کرنٹ اکان خسارہ پچاس کروڑ ڈالر تک محدود رکھنے میں کامیاب ہوئے سٹوک مارکٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے اس وقت ہمارے پاس نو ارب ڈالر کے ذریعے مباتلہ زخیر بوجود ہیں وزیر خسارہ محمد اور اگزیب کی اختصادی سروے پیش کرنے کی تقریب سے گفتگو پی ٹی آئی کے حمایتی جماعت سونی تحت کانسل کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس صبح گیارہ بجے خبر پختنخواہ ہاؤس میں طلب کیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر رمرا یوب اور بیرسٹر گوھر سمیت دیگر اپوزیشن نارکین اسمبلی اجلاس میں شریک ہوں گے اجلاس میں بجر سیشن سے مطالق حکمت عملی مراتب کی جائے گی ملک میں مہنگائی 48 فیصد سے 11.8 فیصد پر آگئی روہ مالی سال کے اختصادی سروے پیش مہنگائی جل سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی پاکستان میں روہ سال ترقی کی شرعہ 2.38 فیصد رہی جی ڈی پی کے حجم میں 26.4 فیصد کا اضافہ ہوا جی ڈی پی کا مجموعی سائز ایک لاکھ چھ ہزار پنتالیس ارب روپے ریکارڈ روہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 94.8 فیصد کمی ہوئی جولائی تیپرنگ تجارتی خسارے میں 21.6 فیصد کمی تجارتی خسارہ 17.7 ارب ڈالر رہا درامداد کا حجم 43.4 برامداد کا حجم 25.7 ارب ڈالر رہا بیرونی سرمایہ کاری میں 8.1 فیصد ٹیکس کلیکشن میں 13 فیصد اضافہ ہوا جون دوہزہ تیس کے بعد روپے کے قدر 2.8 فیصد بڑھی روہ مالی سال کے دس ماہ میں ترسلات ذر میں 3.5 فیصد اضافہ ہوا جولائی سے اپریل تک ترسلات ذر کا حجم 23.8 ارب ڈالر رہا مارچ دوہزہ چوبیس کے آخر تک مجموعی سرکاری خرزوں کا حجم 67.525 ارب روپے ہو گیا ملک کی خرز کا حجم 43.000 رہا بجلی کا استعمال بڑھے گا تو کپیسٹی چارجز کا بوچ بھی کم ہوگا کپیسٹی چارجز کی ازداحہ کو بجلی کا استعمال بڑھا کر قابو کر سکتے ہیں کپیسٹی چارجز پاکستان کے بیلنال قومی معاہدے ہیں ان کو احترام کرنا ہوگا بجلی کی تقسیم کر کمپنیوں کی نجکاری کی جا سکتی ہے ڈسکوز کے نجکاری سے بہتری آئے کی نیپرک ریپورٹ کے مطابق تمام ڈسکوز کے سارفین اوور بلنگ کا شکار ہیں جتنا حکومت کا کردار کم کریں گے معیشت اتنا بہتر ہوگی ہم نے ملک میں معاشر استحکام کا و مستقل بنانا ہے آئی ایم ایف کے احساس شراکت داری کو آگے لے کر چلنا پڑے گا وزیر مملکت علی پروز ملک وزیر اعظم کی زیر صدارت لوٹ شیڈنگ اور بجلی چوری کے خاتمے پر جائزہ اجلاس بھرتی گریبی کے پیشن ایزر کم سے کم لوٹ شیڈنگ کی جائے وزیر اعظم کی ملک میں اوور بلنگ کے صدباب کی سختی سے ہدایت وزیر اعظم کی صوبائی حکومتوں کے انصدادیں بجلی چوری مہین میں بھرپور ساتھ دینے اور بجلی چوروں کی قرار واقعی سزا دینے کی ہدایت سب کی کابیشوں سے چین کا دورہ بہت کامیاب رہا سیکیروٹی سے متعلق معاملات ایجنڈے میں سر فہرس تھے چینی باشندوں کی سیکیروٹی سے متعلق یقین حانی کرائی سی پیک ٹو پر کام تیزی سے آگے بڑھے گا بہت جل چین سے آلہ سطح کا وفد پاکستان آئے گا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے چین سے رشتے کو جوڑیں اور مضبوط کریں وزیراعظم کی کابینا اجلاس میں گفتگو شہباز شریف کی زیرہ صدارت وفاقی کابینا کا اجلاس ملکی معاشی اور سیاسی صورت حال پر غور وزیر خزانہ کی معاشی امور اور بجر تیاری پر بریفنگ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 23 مئی سے 27 مئی کے فیصلوں کی توصیح نیب اور سری لنکا کے کرپشن کے خاتمے کے ارادے پر مفاہمت یاداشت کی منظوری چین پاکستان کی بھرپور حمایت اور تعاون پر مبنی تعلقات کو مضبوط بنانے کا خواہہ ہے ترجمہ چینی وزیراعظم کے دورہ چین کے حوالے سے بیڈیا بریفنگ صدر شی جن پنگ نے چین اور پاکستان کے درمیان سٹریٹیجی کوپریٹی پارٹیشپ پر زور دیا دونوں ممالک میں بنیادی مفادات اور بڑے خدشات سے مطلق امور پر ایک دوسرے کی بھرپور حمایت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا چین پاکستان اقتصادی رہداری کی آلہ میار کی مشترکہ تعمیر کو فروغ دینے کے خواہہ ہیں فریق ایر نے پاکستان کی قومی ترقی کے فروغ اور پاکستانی عوام کی فلاح بہبوت کو بہتر بنانے میں پاک چین اقتصادی رہداری کے مصبت کردار کو بھیس رہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے نئے الیکشن شیبینل کو آئندہ سمات تک کاروائی سے روک دیا عدالت کا لیگر رہنمان جمعقیل کو آندہ سمات پر ذاتی حیثیت میں عدالت پیش ہونے کے ہدایت چیف جیسس کا درخواست گزاروں کے خراب توہین عدالت کی کاروائی کر دے گئے اندیا میرے جج پر الزامات لگیں گے تو عدالت اس کو سنجیدہ لے گی بتائیں کیا اقراب پر وری ہوئی ورنہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے اگر الزام غلط ثابت ہوا تو اس کی سزا جیل جانا بھی ہو سکتی ہے چیف جیسس کے ریمارکس الیکشن ترمیمی آرڈینس اور الیکشن کمیشن میں جاری کاروائی کے خلال درخواست پر سمات ٹریبینل کو تبدیل کیوں کیا گیا سرکار سمجھائے سال پہلے یہ ترمیم ختم کی گئی اب پھر آرڈینس کے ذریعے لے آئے ہیں قائم مقام صدر کیسے آرڈینس جاری کر سکتا ہے کیا امرجنسی تھی مدت کی رات کے وقت ہی آرڈینس آ گیا سسٹم کو سسٹم رہنے دیں کیا نئے جج کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے چیف جیسس اسلام آباد ہائی کورٹ کا استفسار سابت جون کو نوٹس ہو چکا تھا ابھی میرے پاس نہیں وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل ٹریبینل مجھ سے مشاورت کے بعد بنائے گئے پھر اب ٹریبینل کا جج تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ منگوانے کا کیا اختیار تھا آپ غلط کر رہے ہیں ٹرانسفر کا جواز بتا دیں آپ کو جواب دے ہونا ہے چیف جیسس آمیر فاروق سپریم کورٹ کا مونال سمیت نیشنل پارک میں قائم تمام ریسٹورنٹس بند کرنے کا حکم اب تک کتنی مرتبہ مارگلہ کے پہاڑوں پر آگ لگ چکی ہے چیف جیسس پاکستان کا مونال ریسٹورنٹ ریلیس کیس کی سماعت میں چیرمین سی ڈی اے سے استفسار اس سیزن میں اکیس مرتبہ مارگلہ کے پہاڑوں پر آگ لگی چیرمین سی ڈی اے کا جواب کیا مارگلہ کے پہاڑوں پر سی ڈی اے والے خود آگ لگاتے ہیں چیف جیسس کازی فائزی ساکستفسار کچھ کالی بھیڑے بھی موجود ہیں چیرمین سی ڈی اے کا جواب نیشنل پارک میں قائم ریسٹورنٹس تین ماہ میں مکمل ختم کیے جائیں سپریم کورٹ کا حکم پنجاب میں صحت کی آدمی میار کی سہولیات فراہم کرنے کے بڑے منصوبے کا خاص وزیرالہ پنجاب کا گریڈ ہیلت پیکج دور دراز علاقوں میں ڈاکٹروں کے سپیشل الانس دینے کا فیصلہ مریم نواز کی زیرست دارت صحت عامہ پر طویل اجلاس آئندہ مارچ تک بنیادی اور دے ہی مراکز صحت میں عالمی میار کی خدمات کی فراہمی کا ٹاسک دے دیا آئندہ سال جون تک پنجاب کے تمام بڑے اسپطالوں کی تعمیر و منمت مکمل کرنے کی ہدایت پنجاب میں پہلے بون میرر ٹرانسپلانٹ اسپطال کے خیام کی تجویز پرخور پنجاب میں فری انسولین پروگرام کے آغاز اسمبلی ٹی بی اسپطال کو جنرل اسپطال میں تبدیل کرنے کا جائزہ انجیو گرافی سرویسز کی آؤٹسورسنگ سے مطالق امور کا بھی جائزہ صحت کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے منصوبے کب مکمل ہوں گے ٹائم لائن دیں منصوبوں کا میار مسالح ہونا چاہیے کوئی کو تاہی برداشت نہیں ہوگی پنجاب کی ہر تحصیل میں فری انسولین پروگرام کے سہولت فراہم ہونی چاہیے مریم نواز کی گفتگو مصبت جمہوری جدو جوہد اور پارلیمانی نظام پر یقین رکھتے ہیں یہ جدو جوہد امن کے ساتھ آگے بڑھے گی پاکستان کو سلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں ملک کے خلاف ہر سازش کا مقابلہ کریں گے دوہزار اٹھارہ میں بھی دھاندلی ہوئی الیکشن مسترد کیا اس بار بھی عام انتخابات کو مسترد کرتے ہیں اس سب کے ردعمل میں عوام اسمبلیوں کے نقاط کیا گیا ہے جی یو آئی کے حالی جلسے تاریخ کے بڑے جلسے تھے پورے ملک میں جمہوریت کی طرح پر کوئی جماعت چلتی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس ڈائلوگ کے بعد دونوں جانب سے ہونی چاہیے ہم ڈیل نہیں ڈائلوگ کی بات کر رہے ہیں بانی پی ٹائی نے ایک بار پھر اعادہ کیا ہے آئین اور خانون کے بالا دستی کے لیے سب سے ڈائلوگ کریں گے محمود خانہ جگزئی کے خیادت میں باتشید کی ہدایت کر دی ہے ہم کسی صورت نہیں چاہتے سیاست کو یو روخ اختیار کرے چیر میں تحریکن صاحب بریسٹر گوھر خان کی میڈیا سے گفتگو قوم اسمبلی سے پاس چار تنمیمی بلز سینٹ سے بھی منظور پاکستان بروڈکاسٹنگ اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن تنمیمی بلز شامل پاکستان پوسٹر سرویسز مینجمنٹ بورڈ اور نیشنل ہائیوی آثورٹی تنمیمی بلز بھی منظور پی ٹائی نے بلز کی منظوری کے خلاف ویوان سے واک آؤٹ کر دیا قوم اسمبلی کے بعد نیب بورڈ الیکشن ایکٹ تنمیمی آرڈینر سینٹ میں پیش